so hello beautiful people welcome اور welcome back to my channel last video میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ہم لوگ بینگلور پہنچ چکے ہیں اور اب ہم لوگ ہماری مسکت کے لیے جو فلائٹ ہے اس میں ہم لوگ بورڈ کر چکے ہیں تو ہم لوگ جا رہے ہیں جرمنی تو اس کے لیے ہمارا مسکت کے اندر one and half hour کا layover ہے تو ہم لوگ ہماری اومان ایئر کے اندر بیٹھ چکے ہیں تو میں نے اومان ایئر بک کر رہی تھی کیونکہ اس کے میں نے بہت سارے ریویوز وغیرے دیکھے تھے تو میں آپ کو میرے اکورڈنگ بھی بتاؤں گی کی میرے کیا ریویوز رہیں گے آگے تو میرے ساتھ آپ بنے رہی ہے تو یہ ہمارا فلائٹ ٹیک آف ہو چکا ہے اور اندر سے آپ بہت زیادہ خوشی ہو دیئے سچ میں کیونکہ فائنلی جو دن کا انتجار تھا بہت ٹائم بعد میں ہم لوگ اب یہ ٹائم تھوڑا تھوڑا پاس میں آ رہا ہے بہت زیادہ پاس آ چکا ہے تو بس اب میرے ساتھ میری جرنی میں رہی ہے آپ کو میں ایک چیز بتاتی رہوں گی موسیقی 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 تو اب ان لوگوں نے ہمیں دے دیئے تھے ائرپورٹس تاکہ ہم لوگ سن ساکے کیونکہ ویسے بھار اس میں بلکل بھی آواز نہیں آتی ورنہ ایک دوسرے کو وہ ڈسٹربینس ہوتا ہے تو اب میں دیکھتی ہوں میں نے دیکھا سب سے پہلے یہ فلائٹ کا کیسے کیا مہپون ہو رہتا ہے تو میں نے سب سے پہلے کھولا تھا اس کا یہ کوکپٹ اس میں کیا ہوتا ہے آپ کو سپیڈ وغیرہ یہ سب بتا دیتے ہیں یہ کتنے ایلٹیٹوڈ پہ ہے ہیڈنگ وغیرہ گراؤن سپیڈ وغیرہ سب کچھ اس میں آتا ہے تو یہ بہت صحیح لگاتا دیکھو واسکو ڈگامہ دکھ رہا ہے اس میں اور پھر اس کے بعد میں یہ اس طریقے سے چاروں طرف آپ کے کیا کیا رہتا ہے جو بھی لوکیشن ہے وہ ساری دکھاتا ہے اب جیسے میں اس پہ میں نے کلک کیا ہے شاید انٹائر روٹ پہ تو یہ اس طریقے سے پورا آور ہیڈ میں پورا اوپر کا دکھاتا ہے چلو اب میں تھوڑا انجوئ کر لیتی ہوں تو سب سے پہلے میں نے آن کیا تھا یہ کپیل شرما کا شو کچھ ایک اپیسوڈ ہی تھے اس میں تو میں نے یہ ایک اپیسوڈ کھولا اور اب میں تھوڑی سی دیر یہ دیکھوں گی بس یہ دیکھ ہی رہی تھی اتنے میں ہی ہم لوگوں کو انہوں نے بریکفاسٹ سارو کیا اور اس بریکفاسٹ میں ہم لوگوں کو جو جو بھی ملایا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی اور میں نے سچا تھا میں تھوڑا دپی کو بھی دکھاؤں گی بھر یہ ابھی نہیں آنا چاہتا تھا یہ اپنا تھوڑا انجوئ کرنا چاہتا ہے خود کا پرسنل اور ہم لوگوں کو یہ کچھ فروٹس ملے تھے رائس اور پانیر کی سبجی تھی اور یہ سیلڈ تھا تو میں آپ کو ایک چیز کھا کے بتاؤں گی کیسا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ میں نے مسک کا بند بنا لیا اس کا بیسے تو میں سوچتی تھی چائے کے ساتھ کھاؤں گی بات مجھے بھوک لگ دی گی تو میں نے ابھی کھا لیا ٹیسٹی دیا ہے انہوں نے بہت زیادہ کھانا اچھا ہے مطلب ٹھیک ایسا نہیں ہے کہ بلکل بھی ٹیسٹ نہیں ہے بہت زیادہ بھی ٹیسٹ نہیں کہہ سکتے اپنے اس کو اور یہ اورینج جوز تھا مجھے لگا تھا کہ مطلب اپنے جیسا ملتا ہوگا ویسا ہی ہوگا بات اس میں بلکل بھی شگر نہیں تھی تو اتنا زیادہ کھٹا لگا میں کوئی اور اور پھر کچھ ٹائم بعد میں ہماری چاہ آگئی تو یہ اس طریقے سے پاؤڈر دیتے ہیں ملک پاؤڈر اور اس کے ساتھ میں شگر شیشے تھے تو میں نے اس کو ملایا تو فرس ٹائم پہ اتنا اچھا نہیں لگاتا بہت ہاں کچھ نہیں سے تو بہتر ہے اور ٹھیک ہے تھوڑا کڑوا کڑوا ٹیسٹ آ رہا تھا کیونکہ یہ لوگ پانی والی چائے ہی پیتے ہیں زیادہ موسیقی میں نے پھر اس کو واپس سے آن کیا میپ کو تو اس طریقے سے ہم لوگ بلکل پانی کے اوپر چل رہے ہیں یہ بہت ہی اچھا تھا میں نے بہار بھی دیکھا تھا بلکل پانی اور تھوڑا تھوڑا ڈیزر دیکھ رہا ہے میرے کو اور یہ مسکٹ کے ہم لوگ اتنا پاس میں ہیں سی آف امان کے اوپر ہم لوگ چل رہے ہیں ابھی میں آپ کو بہار کا بھی دکھاؤں گی پہلے والی میں بھی تھوڑا کچھ بہار کا ہے تو اس طریقے سے اپنے اس کو زوم بھی کر سکتے ہیں میں نے اس کو پھر اسے زوم کر کے دیکھا آس پاس کے جو بھی کنٹریز وغیر ہے وہ سب بھی دکھ رہتے ہیں اور یہ ہمارے فلائٹ کل اندر کا ویو ہے اور اس طریقے سے آپ 3 ڈیز کا ویو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ پورا پاس میں دکھاتا ہے دیکھو سائیڈ میں قطر ہے ایران ہے دوبا ایپی پاس میں ہے سلطنت اور اومان ہے ہم لوگ بلکل پاس میں یہ اوور ہیڈ سے دکھا رہا ہے پورا نوٹ کی در ہے ویسٹ کی در ہے ہم لوگ ایسٹ کی طرف سے آئے ہیں اور اب میں آپ کو بھار کا بھی دکھاؤں گی کس طریقے سے نیچے کا دیکھتا ہے یہ دیکھو بلکل پانی اور اب ہم لوگ ڈیزرٹ میں بھوسیں گے کیونکہ مسکٹ میں اتنی بلکل بھی گرینری نہیں ہے صرف اور صرف ڈیزرٹ ہے تو وہ بھی آپ کو پوراویو دکھاؤں گی میں آگے چل کر کے موسیقی موسیقی تو اس طریقے سے میں نے دیکھا نیچے بلکل ڈیزرٹ ہی ڈیزرٹ ہے میں تو سوچو ہی لوگ کھانا مانا بھی کیسے کیا کرتے ہوں گے اور شاید زیادہ یہ لوگ میٹ وغیرے یوز کرتے ہیں تو مجھے رگتا ہے کہ اس سے ان کا گجارہ اچھا چل جاتا ہے باقی تو دیکھو کچھ ریسرچ ہی کرنی پڑے گی تو اس طریقے سے پورا یہ تھار ہے اور کچھ کچھ جگہ یہ برینجی بھی ہے بہت کم جیسا ہمارے لیور ہمارا یہاں پر موسکٹ میں ہم لوگ اتر چکے ہیں آپ کو پورا یہ دکھوں گے یہاں تک ہم لوگ جاتے ہیں موسیقی 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 تو اس طریقے سے یہ پورٹ ہیں یہاں تک تو ہم لوگوں کو یہ بولا کہ شاید گیٹ ہمارا چینج ہوگا تو ہم لوگ تھوڑا ویٹ کریں گے تو اتنے ہم لوگ نے کچھ کھا بھی لیا اور اب ہم لوگوں کو یہاں پہ میں دیکھنے آیوں کہ یہاں کا واش روم کیسا ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اپنے یہاں کیسے ہوتے ہیں اور ان کے یہاں کیسے ہوتے ہیں تو کوئی زیادہ خاص نہیں تھا نارمل سا تھا اور بس اب ہمارا ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے ہم لوگ اب ہمارے میونک والی فلائٹ میں بیٹھیں گے یوکی مسکر سے روانہ ہوگی اور پھر میونک پہنچے گی تو ہم لوگ شاید شام کو سات بجے تک پہنچ جائیں گے اور ہم لوگ مورننگ نائن فپٹین پہ بیٹھتے ہیں کہاں پہ بینگلور سے تو ہم لوگ سیون فپٹین تک میونک پہنچ جائیں گے تو ویسے انڈین ٹائم کے اکوڈنگ ہم لوگ رات کو ساڑے دس کے آس پاس یا دس کے آس پاس ہم لوگ پہنچیں گے تو پورا لگ لگ ایک دن لگ جائے گا ہمارے کو بٹ ہم لوگ وہاں جلدی ہی پہنچ جائیں گے تو شاید دیکھو کیا ہوتا ہے تو اس طریقے سے دیکھو اس میک میں دکھا رہا ہے پورا تھار ہے اور یار اس کے بعد جیسے ہی میں نے کیمرہ بہار کیا تو ایک دم بلو کلر کا یہ اوشین اور اس کے ساتھ میں ڈیزرٹ اتنا زیادہ سندر لگ رہا ہے تو بس آگے میں میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں دیکھتے رہیے میری پوری ویڈیو کو بس میں یہ دیکھ ہی رہی تھی اتنے میں ہم لوگوں کو انہوں نے لنچ سل کیا ہے تو اب میں میں بتاتی ہوں آپ کو اس میں کیا کیا ہے تو سیلیڈ دیئے انہوں نے اور یہ کچھ پوڈنگ سا ہے یہ بہت ٹیسٹی ہے اور اس کے ساتھ میں یہ بنایا ہے اور میں نے کولڈنگ لیا ابھی پہلے میں نے جوس لیا تھا بہت وہ جوس میں سے پیا نہیں جا رہا اور پاسٹا ہے جو ادھر سے جاتے ہیں یہ جرمنی وغیرے ہی جاتے ہیں تو یہ لوگ زیادہ تر پاسٹا وغیرے کھاتے ہیں یا تو رائز پاسٹا تو ادھر چپاتی شاید مجھے نہیں لگتا یہ لوگ ابھی بھی سارو کرتے ہوں گے اور میں نے اپنے لنجھ کے ساتھ میں شاباز مٹھوں یہ والی مووی ہاں انجوئی کری اور تاپسی پننو اس مووی کے اندر ہے بہت ہی انسپائرنگ مووی ہے ایک بار آپ روڑ دیکھنے چاہیے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے اپنی پورا میل وغیرہ کیا اس کے بعد میں میں نے اپنی موویز پوری کمپلیٹ کری تھی اور پھر اتنے میں ہی تھوڑا سو لی میں اس کے بعد میں ہم لوگوں کے ایوننگ سنیکس آگئے تو اس کے اندر یہ ہمارے کو ایک موفین ملا تھا اور اس کے ساتھ میں یہ سینڈوچ ملا تھا تو سینڈوچ بہت ہی ٹیسٹی تھا اس کی تھوڑی بریڈ ٹائٹ تھی کیونکہ اس طرف یہ لوگ زیادہ بریڈ ہی کھاتے ہیں تو بریڈ بہت اچھے ہیں مطلب می کو بریڈ بہت جیادہ اچھی لگی ہیں دیکھو ہم لوگ شاید مینک کے بہت پاس میں ہیں تو پورا گرین گرین لش گرین آگیا ایک دم تو آپ کو میں ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کی ایک ایسا لگا تو اس بار میں نے جو ملک پاوڈر تھے اس کے شہشیں تھوڑے جادہ لیے تھے شگر کے بھی تھوڑے جادہ لیے تھے تو اس کے بعد میں میری چائے جادہ ٹیسٹی بنی اور اچھی بنی تو میں نے اپنی چائے کو بلکل ریڈی کر لیا ہے اور اب ہم دونوں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتائیں گے ہمارا سینڈوچ اور ہمارے مفین کیسے ہیں چائے بہت اچھے بنی ہے اور یہ مفین بھی میں کوئی بہت ٹیسٹی لگا تھا کہ اس میں بہت زیادہ میٹھا بھی نہیں تھا اور بہت ٹھیکا بھی نہیں تھا بہت چوکلیٹی چوکلیٹی بھی نہیں تھا ایک نیوٹرل سا ٹیسٹ تھا تو بس ہم لوگ صرف اور صرف آدھے گھنٹے دورے میونک سے اور اب میں اتنا رہا تھا سو بھی چکی تھی اتنے میں ہی یہ دیکھو کہیں پہ بھی مووویاں بن جاتے تو کچھ گڑھ بڑھ جرور ہوتا ہے میں یہاں کے لئے اپنے نیلز بڑھا کے آئی تھی اور یہ دیکھو کہ اس کا کبھاڑا فلائٹ میں ہی ہو گیا اب بلکل ایک دم وائٹ سکائی ہے کیونکہ اب ہم نیچے جانے والے ہیں اور بس میری موووی بھی ختم ہونے والے ہیں لیکن یہ لوگ بیچ بیچ میں بہت آناؤنسمنٹس کر رہے تھے کیونکہ لینڈنگ ہوگی تو میں اپنے موووی بھی کمپلیٹ نہیں کر پائی تھی وہ میری رہ گئی تو بس اب تھوڑا سا ٹائم اور بچہ ہے دیکھیں ہم لوگ کس طریقے سے ملے اور کیسے گئے موسیقی تو یہ دیکھو ابھی بلکل ایک دم ڈیزرٹ تھا اور اب ایک دم گرین ہے لش گرین اتنی جادہ گرینری ہے یہاں پہ میں تو دیکھ کے ہی حیران ہو گئی اور اتنا سسٹم سے سب کچھ بنا رکھا ہے ایسے ہر کہیں پہ بھی کچھ بھی نہیں بنا رکھا ہے بہت ہی چھٹے چھٹے ہاں پہ جنگل بھی ہے اور بلکل کولونی کے پاس پاس ہی اتنی جادہ گرینری ہے دیکھو دور دور تک جو گھر دیکھ رہے ہیں ان کے آس پاس کتنی جادہ گرینری ہے تو بس اب ہم لوگ بلکل قریب ہیں پہنچنے کے آپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہے بنے رہی ہیں کس طریقے سے ہم لوگ ملے کیسے گئے موسیقا 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 موسیقی 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 تو ہم لوگوں کا یہ کم سے کم بھی نہیں تو ٹوائل آورز کا جرنی ہو گیا پورا کمپلیٹ جو ہم بینگلور سے روانہ ہوئے تھے بہت ہی تھکاوٹ تھی بٹ پھر بھی تھکاوٹ بلکل بھی نہیں اور یہ کیا کہ اس سے اوپر ہے خوشی جب آپ خوش ہوتے ہو تو شاید آپ بہت کم تھکتے ہو اور ہماری خوشی دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے چہروں پہ ہم لوگ بلکل پہنچ چکے ہیں پاس میں اور اب ہم لوگوں کو گھر سے پک کرنے کے لئے آ رہی ہے میری دیدی دونوں تو ہم لوگ بلکل ریڈی ہیں اور گھر جانے کے لئے یہ اور دیکھو اس طریقے سے بڑے بڑے فیلڈ ہے یہاں پہ پورے میونک میں صرف ہمیں ایسا ہی دکھاتا مطلب یہاں پر مجھے کہیں جب کی یہ ایک میٹروپولیٹین سٹی ہے بٹ یہاں پر کوئی بھی ایسے مطلب اتنا بھیڑ وغیر ہے اور ایسے بڑی بڑی بیلڈنگز کچھ نہیں ہے مطلب بہت کم ہے جو ہائی رائز بیلڈنگز ہے اور یہ دیکھو یہ سٹیڈیم ہے یہاں پہ یہ انٹرنیشنل جو فوٹبول وغیرہ ہوتے ہیں اس کا یہ سٹیڈیم ہے تو ہم لوگ اس کے بلکل پاس سے نکلے ہیں اور آپ کو میں بتاتی ہوں بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے سچ میں کیونکہ ایک دم کلین اس کی روڈز ہے یہاں کی ایک دم کلین سٹی ہے اور اتنا مطلب بزنس کیپیٹل ہے پھر بھی یہاں پر مطلب ایسے بھاگ دوڑ نہیں رہے لوگ بھاگ اتنا ٹریفک بھی نہیں ہے بہت اچھا لگ رہا ہے سچ میں ایک دم ڈیفرنٹ جہاں سے ہم لوگ آئے تھے در سے ایک دم ڈیفرنٹ ہو رکھا ہے یہاں پہ اور ابھی یہاں پہ شام کے ساتھ ساڑھے ساتھ بج گئے کیونکہ ہم لوگ تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے پھر بھی اتنا اچھا مطلب اوجالہ ہے بھی تک اندھیرہ نہیں ہوا ہے اور دکھاؤں گی میں آپ کو دس بجے تک یہاں پہ تھوڑا اندھیرہ ہوتا ہے تو وہ چیز میں میں آپ کو اپنی ویڈیوز میں دکھاؤں گی اور یہاں پہ دیکھو بی ایم ڈیو کا ہیڈکوارٹر ہے تو یہ بی ایم ڈیو کا ہیڈکوارٹر ہمارے سائٹ سے جا رہا ہے اس کے اندر بھی ہم لوگ شاید کبھی جائیں گے تو میں آپ کو پورا ویڈیو شیئر کروں گی تو بس اب ہم لوگ فائنلی گھر پہنچ چکے ہیں تو ہماری دیدی نے ہمارا بلکل انڈیاں سٹائل میں ویلکم کیا ہے تو یہ ہماری جیسے ہم انڈیا کے اندر آتے ہیں تو کوئی بھی ہمارا گرہ پرویش ٹائپ انہوں نے کیا ہے کیونکہ ہم لوگ فرس ٹائم آئے ہیں ان کے گھر پہ یہاں پر تو انہوں نے ہم دونوں کے کہ ہم بھائی اور بھاوی ہیں ان کے تو ہماری انہوں نے اچھے سے پوجا وگر کر کے اور ریبن کٹائیں گے تو آپ ہمارے ویلکم میں شامل ہو جائیے تو آپ ہمارے ویلکم میں شامل ہو جائیے اور اب ہم لوگ گھر میں انٹر کر چکے ہیں تو سب لوگ بہت زیادہ خوش ہو رکے ہیں تو ہم لوگ ابھی گھر بھی دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ میں اور دیدی بہت زیادہ خوش ہو گئی سچ میں کیونکہ مطلب ان چیزوں میں بہت ساری پلاننگز لگتی ہے ویزا وگر ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہے کم سے کم دو مہینے ہو گئے ہم لوگوں کو سب کچھ ریڈی کرتے ہوئے شاپنگ کرتے ہوئے اتنا سارا ہم نے کام کیا اور ہاں میرا فیوریٹ رسمالائی کیک بھی بنایا تھا دیدی نے کیونکہ میں نے ان سے پرسنلی ڈیمانڈ کری تھی کہ مجھے رسمالائی کیک ہی کھانا ہے اور وہ ہی مجھے پسند ہے بھٹ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ انہوں نے آج ہی بنایا تھا یہ میرے لئے سرپرائز تھا تو بس ہم لوگوں نے کیک کٹ کیا اور ہمارے مومنٹس کے ساتھ میں آپ بھی ہمارے ساتھ میں ہماری جرنی میں رہیے تو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم لوگ کہاں کہاں گئے اور ہم لوگ کس طریقے سے ہم لوگ گھوم رہے ہیں یہاں پر تو میری ویڈیوز دیکھتے رہیے میرے چینل ویڈیوز کو لائک کریے میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور پلیز بیل آئیکن دبانا نہ بھولے تاکہ میری کوئی بھی نئی ویڈیو آئے گی تو آپ کو پہلے سے ہی پتا چل جائے گا جیسے ہی ویڈیو ڈلتے ہی تو بس اس طریقے سے ہم لوگ نے ہمارا پورا ویلکم انجوئی کیا اور ہم لوگ جب انڈیا سے جو بھی ہم لوگ سامان لے کر کے اس کو ان باکس کریں گے اور ہم لوگ بیٹھ کر کے ساری چیزیں سب ہی لوگ دیکھیں گے تو بس بنے رہیے میری ویڈیوز کے ساتھ میں thank you so much and have a good day موسیقی